اسلام علیکم جی دس از عمر اشرف آپ دیکھر احمد فیملی ٹی اپنا آج ہم جناب بات کریں گے افطاری میں کیا کھانا چاہیے افطاری میں کیا کھانا چاہیے دیکھیں افطاری میں آپ لوگ کچھ بھی کھا سکتے ہو لیکن کوشش کیا کرنی ہے آپ نے آپ نے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی نہیں کھانی ٹھیک ہے تلی ہوئی چیزیں آپ نے نہیں کھانی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دہی بھلے لے لینا ہے یہ ان عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں جو اپنا ویٹ کم کرنا چاہتی ہیں آپ نے دہی بھلے لے لینا ہے نمبر وان اور سیکنڈلی آپ نے میٹھے میں فروٹ لے لینا ہے فروٹ باؤل مطلب فروٹ کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے آپ نے ایک باؤل میں لے لینا ہے تو فرنڈز آپ کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوئے گی کیونکہ آپ کو وزن کم کرنے میں یہ ویڈیو بہت فائدہ دینے والی ہے آپ نے ایک باؤل فروٹ کا لے لینا ہے افطاری میں جب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے آپ نے ساتھ ہی کیا کرنا ہے کہ آپ نے دہی بھلے لینا ہے اس کے بعد تھوڑے سے اس میں اچھا خاصا دہی ڈال کے اور اس میں آپ نے ایک تو آپ نے دہی ایڈ کر لینا ہے اور دوسرا اس کے اندر آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے اس کے اندر پیاز اور ٹماتر اس کے اندر آپ نے ایڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے کر کے اس میں دہی اچھا خاصا ڈال کے دہی کوشش کریں گھر میں جمائیں اور گھر میں گھر کا تازہ دہی یوز کریں تو فرنڈز انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے عمر اشرف کو اجازت دیجئے گا آپ نے روزے میں افتاری میں سموسے پکوڑے کچوریاں جو ہیں ان کا استعمال کوشش کریں کہ نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے وزن کم کرنا ہے ایسے تو یہ ڈیلیکیسی ہیں بہت ضروری ہیں اگر یہ نہ ہوں تو روزے کا مزہ نہیں آتا ہے thank you very much